موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس یوہنہ کے مطابق اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے یہودیوں کے خوف سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور پھر ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو جس طرح باپ نے مجھے بیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بیجتا ہوں اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح قدس لو جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں مسیح خداوند میں عزیز بائیو بہنو آج ہم بڑی خوشی اور شاد مانی کے ساتھ خدا کے گھر میں اکٹھے ہو کر اپنا جنم دن مناتے ہیں آج کا جنم دن یہ انفرادی طور پر میرا بھی ہے اور آپ سب کا بھی ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی آج کے دن کلیسیا کا جنم دن منائے جاتا ہے میں کلیسیا کا حصہ ہوں آج آپ سب انفرادی طور پر اکیلا اکیلا کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے آج آپ سب کا جنم دن بھی ہے اس لئے آج کے اس جنم دن کے موقع پر آپ سب کو آپ کا کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے مسیح کا بدن کا حصہ ہوتے ہوئے آپ سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو آج پاکما کلیسیا عید پینتکوست مناتی ہے عید پینتکوست ہمارے لطوریہی سال کی بہت خاص عید ہے یہ آج کا دن آج کی یہ عبادت یہ خدا کی شکر گزاری کی عبادت ہے کہ خداوند یسو مسیح نے وہ وعدہ پورا کیا جو اس نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بیجتا ہوں آج اس مددگار کو حاصل کرنے کی شکر گزاری کا وقت ہے ہم سب اس مددگار کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اس مددگار کی موجودگی ہماری زندگی میں ہے آج اس کی شکر گزاری کا دن ہے آج کے دن پاکمہ کلیسیہ جب اپنا جنم دن مناتی ہے تو آج افیشلی طور پر آج کا جنم دن سوری کلیسیہ کے لیے خوشی اور شادمانی کا دن ہے کہ جب رسول یہودیوں کے خوف سے ان کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر لیا لیکن جب انہوں نے خدا کا روح حاصل کیا تو انہیں طاقت ملی انہیں جرت ملی انہیں خوصلہ ملا ان کا سارا ڈر جاتا رہا اور وہ بے ڈر ہو کر بغیر کسی خوف کے وہ کمرے سے باہر نکل کر خداوند یسو مسیح جس کا انہوں نے زندہ ہونے کا تجربہ کیا آسمان پر جانے کا تجربہ کیا اور پاشکہ عبید کو اپنی زندگی میں جن کا انہوں نے تجربہ کیا اس کا اعلان کرتے ہیں اور مقدس پترس کی منادی سے مقدس پترس کی پہلے دفعہ جب اس نے عوام سے بات کی عوام کو خداوند یسو مسیح کے بارے میں بتایا تو وہ ایون مقدس بتاتی ہے تیس ہزار اشخاص نے ایک دن میں ببتسمہ پایا اور وہ مسیح کو اپناتے ہیں آج جب ہم عید پینتکوس مناتے ہیں عید پینتکوس ایک ایسی عید ہے جو یہودیوں میں اور مسیحیوں میں مشترکہ عید ہے یہودی بھی اس عید کو مناتے ہیں اور ہم بھی اس عید کو مناتے ہیں مسیحیوں نے یہودیوں سے اس کا جو نام ہے اس عید کا وہ یہودیوں سے لیا گیا ہے حقیقی طور پر یہودی جو ہیں یہ فصل کی کٹائی پر یہ عید شکر گزاری کے طور پر مناتے ہیں اور یہ عید ان کی بڑی عیدوں میں سے ایک بڑی عید ہے جو اردگرد کے سارے یہودی یرشلم میں اکٹھے ہو کر خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس عید کو مناتے تھے آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے سنی رسولوں کے عمال میں سے یہ وہی وقت تھا یہ وہی وقت تھا کہ جب یہودی اپنی عید پینتی کو منانے کے لیے یرشلم میں اکٹھے تھے تو شاگیرد جو ہیں وہ عید پینتی کو اس کے دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کیے ہوئے ہیں لیکن روح القدس کے ذریعے وہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں یہودی یرشلم میں اکٹھے ہیں اور اگر جن شہروں کا جن علاقوں کا نام بیان کیا گیا ہے جن زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے آج کی پہلی تلاوت میں اگر آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو یہ سارے نام جو لیے گئے ہیں یرشلم ان کے درمیان میں ہے اور یہ باقی سارے نام یرشلم کے اردگرد کے شہروں کے ہیں اردگرد کے علاقوں کے ہیں اردگرد یرشلم کے اردگرد کے لوگ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں ان کے نام لیے گئے ہیں تو یہ سب یرشلم میں اکٹھے تھے سب یرشلم میں اکٹھے تھے جب رسول جو ڈار اور خوف سے کمرے میں بند تھے اور رول قدس پا کر باہر نکلتے ہیں تو وہ روح کی زبان بولتے ہیں روح کی زبان بولنا اس کی علامت یہ ہے کہ ہر شخص جو سن رہا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے بولنے والا جو روح سے بولتے ہیں سننے والے بولنے والے کی آواز کو اپنی ہی بولی سمجھ کر اس کو پہچانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ روح کی زبان ہے اور روح سب کو برابر عطا کیا گیا ہے آج کی جو پہلی تلاوت بہت خوبصورت منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ جو زبانے روح نے انہیں عطا کی وہ شولے کیسی زبانے تھی جس طرح ہم نے آج اپنے گرجہ گھر کو چرچ کو اس شولے کی مانند جو زبانے اور جو رول قدس کے پھل ہیں ان سے آج ہم نے اپنے گرجہ گھر کو سجایا ہے اور یہ سات پھل جو پاکمہ کلیسیہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ان میں سب سے پہلا پھل مضبوطی صلاح سمجھ خدا کا حوف حکمت دینداری اور علم کا پھل جو ہے وہ روح ہمیں عطا کرتا ہے جو رسول ہیں وہ ان سب پھلوں سے معمور تھے روح کی وجہ سے روح القدس سے وہ ان سب پھلوں سے بر جاتے ہیں اور پھر وہ حکمت کے ساتھ اپنی منادی کا آگاز کرتے ہیں آج عید پانتی کو اس کے وقت روح القدس کا کردار بہت اہم ہے روح القدس کا کردار ہی عید پانتی کو اس کو پور مینی اور باپ مقصد بناتا ہے اور روح القدس پاک تسلیس کا تیسرا رکن ہے باپ جو پہلا رکن ہے بیٹا جو دوسرا ہے اور پھر تیسرا روح القدس ہے باپ بیٹا اور روح القدس آج ہم پاک تسلیس کے تیسرے رکن کی عید مناتے ہیں عید پانتی کو اس کے موقع پر روح القدس کے لیے خدا کی شکر گزاری کا وقت ہے اور جب ہم باپ بیٹا اور روح القدس پاک تسلیس پر جب ہم گور کرتے ہیں تو یہ تینوں مختلف بھی ہیں اور یقصہ بھی ہیں یہ تینوں مختلف بھی ہیں اور یقصہ بھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم پاک روح القدس پر بات کریں ہم سب سے پہلے پاک تسلیس کو سمجھنا پاک تسلیس کے بید کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے پاک تسلیس کا بید بہت خوبصورت بید ہے جو ہمارے ایمان کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے اور جو ہم سے بہت زیادہ توقع کرتا ہے کہ ہم جو کلیسیہ مسیح کا بدن مختلف ازاہ ہیں ایک دوسرے سے مانند اتحاد میں رہنے کا اور اتحاد میں ہونے کی دعویٰ دیتا ہے جس طرح باپ بیٹا اور رول قدس یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں باپ بیٹا نہیں اور بیٹا باپ نہیں اور رول قدس نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے اس لیے یہ تینوں مختلف ہیں لیکن ایک ہیں تینوں مختلف ہیں اور ایک ہیں کیونکہ ان کا جو نچوڑ ہیں جو ان کا وجود ہے وہ ایک ہے جس کا ذکر آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا کہ نعمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہے باپ بیٹا اور رول قدس یہ مختلف انداز سے اپنے آپ کو ہم پر ایان کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد ان کا وجود ایک ہے ان کا وجود ایک ہے اور اسی وجود کی بنا پر اسی وجود وہ مختلف نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے لیکن اس کا روح نعمتیں ترہ ترہ کی ہے ہم میں بھی لیکن اس کا روح جو ہے وہ ایک ہی ہے اس لئے جب ہم سب پاک تسلیس کو حاصل کرتے ہیں ببتس میں کے وسیلے استقام میں اس کی مضبوطی پاتے ہیں تو وہ روح جو خدا سے ہمیں ملا ہوا ہے وہ پاک تسلیس کے جو تمام کام ہے وہ ہم میں کرنا چاہتا ہے وہ ہم میں کرتا ہے آج کی جو دوسری تلاوت بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہم سب کو اپنی اپنی نعمتیں پہچاننے کی دعوی دیتی ہے بہت دفعہ ہم رول قدس کی جو نعمتیں ہیں ان کو محدود کر دیتے ہیں ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جو کوئی گیر زبان بولتا ہے وہ ہی رول قدس رکھتا ہے یا جو کوئی دوسرے کو شفا دے دیتا ہے صرف اس کے پاس رول قدس ہے جب ہم اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں رکھتے بونڈری بنا دیتے ہیں کہ رول قدس اس سے باہر کوئی کام نہیں کرتا رول قدس کے کام صرف اور صرف یہ ہیں ایسا نہیں بلکہ روح کے کام بے شمار ہیں کیونکہ روح قدس ابتدا سے تھا اور آج بھی کلیسیہ میں وہ موجود ہے رول قدس خدا کی موجودگی کا نشان ہے رول قدس خدا کی موجودگی ہماری زندگی میں اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں رول قدس رکھتے ہیں خدا ہماری زندگی میں موجود ہے اور اس کی موجودگی سے ہم خدا کی حیکل ہوتے ہیں ہم خدا کی حیکل ہوتے ہیں مقدس پلوس رسول کرنتیوں کے نام پہلے خط میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تم خدا کی حیکل ہو خدا کا روح جب ہم میں بستا ہے تو ہم خدا کی حیکل ہیں اور خدا جو کہ تمام چیزوں پر ساری کائنات پر ساری خلقت پر ساری خلق کی ہوئی چیزوں پر قادر متلق ہے وہ ہم خدا کا روح ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور خدا کی روح کے بے شمار کام ہے نہ صرف گیر زبان بولنا اور نہ صرف شفا دینا ہی روح قدس کا کام ہے بلکہ بے شمار کام ہے آج کی یہ عید ہم سب کو ان کاموں کو پہچان اپنی زندگی میں ان کاموں کو پہچان تے ہوئے اس روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے اور اس روح کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوی دیتی ہے آج کی عید جب خدا کی موجودگی ہم میں ہے خدا کا روح جب ہم میں بستا ہے تو خدا کا روح ہم سب سے توقع کرتا ہے یہ تینوں ایک ہیں ہم سب بھی ایک ہوں جس طرح خدا باپ بیٹے پاک تسلیس ایک ہے جب خدا ہم میں بستا ہے تو ہم بھی ایک ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں پاک ما کلیسیہ جو عالم گیر کلیسیہ ہے عالم گیر کلیسیہ مطلب پورے عالم میں امریکہ میں یورپ میں افریقہ میں ایشیا میں پاک میں لہور میں جو کلیسیہ سے وابستہ ہیں جو کلیسیہ کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں وہ سب ایک ہیں پاک کلیسیہ ایک ہے جس طرح باپ بیٹا اور رل قدس ایک ہیں اور باپ جو ایک پیار کرنے والا ہے بیٹا جو اس پیار کرنے والا کا پیارہ ہے اور رل قدس اسی پیار کو ہمیں دینے والا اور اسی پیار کو ہم سے دوسروں کو پہنچانے والا جو پاک روح ہم نے حاصل کیا ہے وہ آج ہم سے توکو کرتا ہے کہ ہم جس طرح پاک تسلیس ایک ہے کلیسیہ ایک ہے ہم ہماری نسل مختلف ہو سکتی ہے لیکن ایمان جو ہے وہ ہمیں جوڑتا ہے ایمان جو ہے وہ ہمیں ایک کرتا ہے ایمان کی بدولت ہم سب مختلف ہاندانوں سے ہو کر بھی کلیسیہ کا حصہ ہوتے ہوئے ایک ہے جس طرح ہم اپنے آپ کو مسیح کا بدن کہتے ہیں مسیح کے بدن کے عزا مختلف ہیں لیکن سب مل کر مسیح کا بدن بناتے ہیں آج رول قدس اید پینتی کوست ہم سب سے توکو کرتا ہے کہ ہم ایک ہوں اس کے بعد اید پینتی کوست ہم سب کو پاک ہونے کی دعوی دیتی ہے جس طرح باپ بیٹا اور رول قدس پاک ہیں جس طرح وہ پاک ہیں خدا کا کلام اور آج کی یہ عید ہم سب کو پاک ہونے کے لئے بلاتی ہیں کہ وہ خدا جو ہم میں بستا ہے وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے آئیں آج اس روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں سارے گناہ الودہ زندگی ساری گلتیاں خطائیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں خدا کے روح کو کام کرنے دیں تا کہ وہ ساری بدی ساری ناپاکی ہماری زندگی سے جاتی رہے اور خدا کا روح ہمیں پاک کرے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح خدا باپ بیٹا اور رول قدس کلیسیہ کو پیار کرتا ہے پاک تسلیس جس طرح کلیسیہ کو پیار کرتی ہے آج ہم سب سے ایک دوسرے کو پیار کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہوئے اس روح کو اپنی زندگی میں قبول کریں اس روح کو بے مثال اور خوبصورت مثال ہمارے سامنے خدا وندی یسو مسی کی صورت میں رکھتی ہے پاک تسلیس نے خدا باپ نے اپنے پیار کی بدولت جو ہم سب سے رکھتے ہیں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا آج کی عید پینتی کوست جب ہم روح کو اپنی زندگی میں جو ہم رکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پیار کے ساتھ قبول کریں اور روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں جب ہم یہ بے شمار پھل خدا وندی یسو مسی کے روح کا پھل جو ہم اپنی زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں یہ تمام پھل جو ہم آج ان کو اپنے گرجہ گر میں پڑ سکتے ہیں ان پر گور کریں تو یہ سارے پھل ہمیں خدا کو پیار کرنا اور ایک دوسرے کو پیار کرنا سکھاتے ہیں کیونکہ خدا کی جب حکمت خدا کا خوف جب ہم میں آجاتا ہے تو پھر ہم انسان جو خدا کے خلق کیا ہوا شخص ہے ہم اس سے کبھی بھی نفرت نہیں رکھ سکتے بلکہ ہمیشہ اسے پیار کریں گے اس کا احترام کریں گے اور اسے مسیح کا بدن سمجھتے ہوئے ہمیشہ اسے قبول کریں گے آج کی عید ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم روح القدس کو جو ہم نے ببتسمہ کے وقت پایا اب دوبارہ ببتسمہ چکے نہیں پاتے حاصل نہیں کرتے ایک ہی ببتسمہ کے ساتھ ہم روح القدس حاصل کر چکے ہیں ہم سب جو ببتسمہ یافتہ ہیں ہم اپنی زندگیوں میں روح القدس رکھتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رول قدس کو پہچانے اس رول قدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں اور اپنی زندگی سے رول قدس کے کاموں کو دوسروں پر بھی ظاہر کریں مسیح ہمارے خدا ون کے وسیلے سے موسیقی